ہیلو نمشکار آداب کیسے ہیں آپ بھاونا گوڈ فیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں اب یہ بنانے جا رہی ہوں ستور جی کی بہت ہی رسوری مٹھائی آپ دیکھ رہے ہو دیکھتے ہی آپ کے موہ میں پانی آگیا ہوگا اور جب آپ اس مٹھائی کو بنائیں گے تو سچ مانی آپ کو بہت ہی جاتا یہ مٹھائی ایک تم موہ میں گھننے والی مٹھائی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی ہے اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جروح کیجئے گا ساتھی اس چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلتے ہیں اس مٹھائی کو بنانے کے پروسس کی طرف بہت ہی جیادہ لذیذ ساہی مٹھائی ہے یہ بہت ہی کم سامان میں بہت ہی کپ کھڑچے کے ساتھ تو بنا لیتے ہیں اس رسوری مٹھائی کو تو میں نے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے گیس چالو کر لیا ہے اور اس پر رکھتے ہیں کہ کڑھائی میں میں دو گلاس دوڈ ڈال لیں یہ قریب آدھا لیٹر اور اس دوڈ کو ڈالنے کے بعد میں ہوں اس میں پہلا عبال لے لینا ہے تو یہ پہلا عبال آگیا ہے اب اس میں ایک چمچ کini ڈالیں گے ایک چمچ کھی ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دو مٹھ کے لیے دوڈ کو اچھے سے عبال لیں گے دوڈ بل چکا ہے اس کے بعد میں یہ میں نے ایک کٹوری سوڈی لی ہے اور اسے لگاتا چلائیں گے اور ایک چمچ لیا ہے میڈا اور دو چمچ لیا ہے کوکونٹ پاوڈر ساتھ میں اسے بھی ڈال لیں گے اچھے سی مکس کریں گے گیس کو بلکل میڈیوم رکھیں گے لو رکھیں گے اور ہمیں اس سوجی کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے ڈو فور میں نہیں آ جاتی ہے یہ سوجی کا جو ہمیں نے ڈالا ہے تو یہ ایک ڈو فور میں نہیں آ جاتا ہے تلا چھوڑنے لگتا ہے تب تک اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہم اسے پکائیں گے آپ دے سکتے ہو ایک دم گاڑی ہونے لگی ہے اور یہ تلا چھوڑنے لگی ہے اور اس طرح سے آپ کو پکانا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایک دم لڈو ٹائپ میں ہو جائے گا سارا آپ دے سکتے ہیں تلا چھوڑنے لگی ہے ایک دم سے اور یہ قریب مجھے دو منٹ اس کو پکانے میں لگی ہے کیونکہ دور میں ملتے ہی جو سوڈی ہے وہ گاڑی ہونے شٹارٹ ہو جاتی ہے تو سوڈ دیپر کو بننے کیا اب وہ کیسے کیسے چھوڑ پر��ید میں Robert کو بننے کیا اس کو بند کر دیں گے اور اسے ایک پلٹ میں ہم ٹرانسپر کرلیں گے اور اسے تھنڈا لگ بڑے دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہرہا ہے اب تک ہم اس کا صورت سے اپریٹی کریں گے تو بڑے چینی ایک سیڑ میں بننے کی لیا ہے اس پر ایک کٹوری میں کو پہلے چینی کو بھلوٹ ہونے تک ہم اچ ابتد saidر thank you bir of you сдел اس کو کھولتے ہوئے میں اس کے ڈال دیتی ہوں آپ چاہے تو اس کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو اور اس کو ڈالنے کے بعد میں یہ میں نے دو چھٹکی لیا ہے پیلا والا پھوٹ کلر اس سے جو مٹھائی ہے اس میں بہت بہت بڑیا ایکتما کیسر یا کلر جیسے کیسر کا جو مٹھائی ہوتی ہے وہ کلر آئے گا تو دو مٹھ کیلے میں نے اس سے پکا لیا ہے اس کے بعد میں بند کر دیں گے ڈھگ دیں گے اور اس کے بعد میں چیک کر لیتے ہیں سوزی کا جو آٹا تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو ہاتھوں میں تھوڑا سا ہی لگا کر ہم اسے بلکل پانچ منٹ تک اچھے سے گھوٹیں گے جس طرح سے آٹا گھوٹتے ہیں بلکل بھی اس میں کوئی کریکس نہیں ہونے چاہیے ایکتما چکنا آٹا اس کا ریڈی کریں گے تو پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں گھوٹتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکتما چکنا آٹا میں نے بنا لیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے بول ہم بنائیں گے اور ہلکا سا ہاتھیلی سے اس طرح سے پریس کریں گے اس میں بلکل بھی درارہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی جو مٹھائی ہے وہ گھیمے پھرائی ہونے کے بعد میں پھٹ جائے گی تو اسی طرح سے بلکل ایکتما چکنا بول بلاتے ہو ہلکا سا اسے پریس کرتے ہو اس طرح سے ہم اس کے سارے پیڑے بنا لیتے ہیں تو سب ہی پیڑے بنا کے پہلے ریڈی کریں گے اور آپ اس مٹھائی کو جرور سے ٹرائی کیجئے بہت ہی ٹیشی لگتی ہے آپ چاہے تو اس کسی بھی فیسٹیبل پر اسے ٹرائی کر سکتے ہو اور ہولی پہ بھی آپ اسے ٹرائی کیجئے بہت ہی بڑی ہاں لگے گی سارے بول میں نے بنا کے ریڈی کر دی ہیں پیڑے اور اس کے بعد میں ہم اسے پری کریں گے تو میں نے اس میں کڑائی میں اوئل ڈال دیا ہے تیکھو بس بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے میرے جائیں گے آپ اس میں کرچی ٹکل آئے گی دوسرے سے تو یہ پیڑے خراب ہو جائیں گے تو میں نے چاکو سے کر لیا ہے تو آپ دے سکتے ہو الٹ پرٹ کے میں نے اس کو بلکل گولڈن ڈار گولڈن میں سے اس طرح سے سیکھ لیا ہے سارے پیڑے بن کے ریڈی ہیں بلکل بڑیا سے بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے ایک دم حلبائی کی طرح تو سارے پیڑے بن کے ریڈی ہیں اب چلتے ہیں چاسنی کی طرف تو چاسنی گونگونی بنی ہوئی ابھی تک تو میں اس میں سارے پیڑے ڈال دیتی ہوں اور دس منٹ کے لیے سے ڈپ کر دیں گے چاسنی کے اندر تاکہ چاسنی پیڑے کے اندر اچھے چلی جائے تو دس منٹ ہو گئے ہیں جو پیڑے تھے وہ جسٹ پھول کے ڈبل ہو گئے تو ہماری دس باری مٹھائی بلکل بڑیا ہے آپ اسے جرور سے ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میرا ریسپی اچھی لگ رہی ہے اچھا لگ رہا ہو تو مجھے کمنٹ پر جرور سے بتائیے گا تو ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں آپ دکھو میں دکھا دیتی ہوں اس کے جو مٹھائی ہے بہت بڑیا بنی ہے تو بس اس مٹھائی کو انجر کیجئے اپنے لیے اس مٹھائی کو ضرور سے بنائی گا اور اس میں کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں ڈالی ہے جو آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گھرم کی سامن سے میں نے یہ مٹھائی بنائی ہے آپ دے سکتے ہیں بلکل اسپون چھلاتے ہی مٹھائی بلکل ایک دم ٹوٹ رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے مجھے آپ کو کمنٹ کا اندازار رہے گا تو آپ اس مٹھائی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے تو ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بابائے سی یو ٹھیک کیا